الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین آج کے اس لیکچر میں ہم پینچنرز ویورز کی طرف سے جو سوال پوچھے گئے ہیں ان میں سے جو یہ تین سوال میں نے آپ کے سامنے بورڈ وائٹ بورڈ پر لکھیں ہیں ان کا جواب دیں گے سٹارٹ کرتے ہیں انجینئر سیف اللہ صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے سیف اللہ صاحب کا سوال جو ہے بڑا اہم ہے ایسے یہ سوال پہلے کسی نے نہیں پوچھا لوگ کمیوٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کتنا کمیوٹ کروائیں یا نہ کروائیں لیکن ان کا سوال ہے کہ کمیوٹ کروانے کے بعد کمیوٹ لینے کے بعد کیا وہ اپنے جو کمیوٹ کی اماؤنٹ ہے واپس کر کے اپنی پینشن جو ہے وہ فل کروا سکتے ہیں کہ نہیں تو اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ جو کمیوٹیشن ہے یہ آپشن ہے پینشنر کو جب وہ پینشن پہ جاتا ہے ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس وقت اس کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ وہ کمیوٹ کروائے یا نہ کروائے لیکن جب وہ کمیوٹ کروا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آپشن ختم ہو جاتی ہے پھر وہ جو ہے کمیوٹ کی اماؤنٹ واپس نہیں کر سکتا اس سلسلے میں میں نے جو پینشن روڈز ہیں اس میں دیکھا ہے اس طرح کی کوئی پرویجن نہیں ہے اور جو ہمارا ایم اے جی آفیس ہے وہاں سے بھی یہ کلیریفکیشن لی کہ شاید ان کے نالج میں یہ کوئی بات ہو کہ کمیوٹ کی اماؤنٹ واپس کرنے کے حوالے سے تو وہاں سے بھی یہ چیز کنفرم ہوئی کہ اس طرح کی کوئی آپشن نہیں ہے پینشن روڈز میں نہیں ہے جب ایک دفعہ پینشن روڈز کمیوٹ کروالے گا تو پھر جب تک اس کا وہ جو کمیوٹڈ پیریڈ پورا نہیں ہوگا اس کی فل پینشن بہار نہیں ہو سکتی تو اس سلسلے میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا اس کے وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جب کمیوٹ کرتی ہے سپورس جو بندہ ساٹھ سال میں جاتا ہے تو اس کی بارہ سال کی کمیوٹ ہوتی ہے اب وہ بارہ سال میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پہلے چھ سال 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 میں تو وہ جو کمیوٹ کے اماؤٹ کٹھی دی ہوتی ہے وہ واپس لیتی ہے اور پھر پانچ یا چھ سال جو ہے وہ گورنمنٹ کو بینیفیٹ ہوتا ہے تو اب جب کوئی بندہ پینشن کمیوٹ کی اماؤٹ واپس کرنا چاہتا ہے تو پھر کئی سوال اٹھتے ہیں کہ وہ کتنی واپس کرے گا سپورس اس نے سال ہو گیا کمیوٹ لی ہو گیا تو وہ دو سال کی اماؤٹ واپس کرے گا تین کی کرے گا ساری واپس کرے گا تو یعنی ان سوالوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپشن ہی نہیں ہے یعنی پینشن رولز میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کمیوٹ کروانے کے بعد وہ جو فل اماؤٹ ہے وہ واپس کر دیں ٹھیک ہے کب پینشن فل ہو گی جب اس کے وہ جو کمیوٹڈ ایر ہیں اگر بارہ سال کا کمیوٹ ہو ہے تو بارہ سال جب پورے ہوں گے چودان سال کا کمیوٹ ملا ہے تو چودان سال پورے ہونے کے بعد ہی پینشن فل ہو گی اس سے پہلے آپ جو ہے کمیوٹ کی اماؤٹ واپس نہیں کر سکتے اور پینشن فل نہیں کروا سکتے اگلا سوال جو ہے وہ یہ محمد ریاض صاحب ہے ٹینچ بھٹا راول پندی سے Would you be kind enough to elaborate that in case of change of bank whether LPC last payment certificate would also required from previous bank اور otherwise ان کا سوال ہے کہ جب بھی بینک چینج کرتے ہیں یعنی پینشنر کسی وجہ سے رہائش چینج کر لیتا ہے یا بینک کی سرسس سے سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ اپنا بینک چینج کرنا چاہتا ہے پینشن کے حوالے سے تو اس وقت یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو پرانا ان کا بینک ہوگا اس سے last payment certificate لینا ہوگا یا نہیں تو اس سرسلے میں بتاتا چلوں کہ اب جو موجودہ سسٹم ہے DCS اس میں اگر آپ آل ایڈی پینشن لے رہے ہیں اور پھر دوبارہ کوئی بینک چینج کرتے ہیں پھر تو ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ پہلی دفعہ DCS پہ آتے ہیں یعنی پہلے آپ پینشن بک کے اوپر پینشن لے رہے تھے اور پھر آپ آ جاتے ہیں دریک کریڈ سسٹم پہ تو اس صورت میں آپ کو last payment certificate چاہیے ہوگا اس میں اس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ پینشن بک پہ پینشن لیتی ہیں تو پیمنٹ کا جو اختیار ہوتا ہے کنٹرول جو ہوتا ہے وہ بینک کی پاس ہوتا ہے بینک پیمنٹ کرتا ہے پھر وہ اس کے جو بل ہیں وہ اکاؤنٹ آفیس کو بیٹا ہے تو اکاؤنٹ آفیس کے پاس بل دیر سے پہنچتے ہیں تو اس وجہ سے جب وہ پینشنر دریک کریڈ پہ آتا ہے تو کچھ پیمنٹ سپینڈنگ ہوتی ہیں تو ان کو جاننے کے لیے پینشنر سے کہا جاتا ہے کہ last payment certificate لے کر آئیں لیکن جب وہ جب DCS آیا ہے تو DCS میں پیمنٹ کا کنٹرول جو ہے بینکوں کے پاس ختم ہو گیا وہ چلا گیا اکاؤنٹ آفیس کے پاس اب اکاؤنٹ آفیس ہی ساری پیمنٹ بیٹا ہے اکاؤنٹ میں پینشنر پر چیک لکھتا ہے اور پیمنٹ نکلوا لیتا ہے تو جو DCS ہے یعنی اگر آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں DCS پہ پینشن بک سے DCS تب آپ کو last payment certificate کی ضرورت پیش آئے گی لینا پڑے گا بینک سے جہاں سے وہ پینشنر پینشن بک پہ پیمنٹ لے رہا تھا لیکن اگر آپ DCS میں آلڈی ہیں اور پھر آپ امنا بینک چینج کرتے ہیں پھر آپ کو last payment certificate کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کیونکہ payment کا control account office کے پاس ہے account office کو پتا ہے کہ اس بندے کی کتنی پینشن ہے کتنی جا رہی ہے اگر کوئی over payment ہوگی تو account office خود ہی کاٹ لے گا اور remaining pension جو ہے وہ اس کے account میں transfer کر دی جائے گی جی نیکسٹ یہ لطیف صاحب ہیں ہم لطیف بینک والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے account تبدیل کرنا ہے پہلے bank سے NOC لے کر ہو NOC no objection certificate اس وقت مانگا جاتا ہے bank والے اس وقت مانگتے ہیں جب ایک pensioner نے پہلی دفعہ یعنی pension پہ جاتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو pensioner ہے اس نے کوئی launch لیے ہوتے ٹھیک ہے جب پہلی retire یعنی first time یعنی جو رول بھی آئے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو pension ہے اس کے salary count میں دے دی جائے اور جب پہلی اس کی pension اس میں commute بھی ہوتا ہے اور تو اگر pensioner نے loan لیا ہوا ہے تو اس کی جو first payment جائے گی commute کی اور جو pension ہوگی اس میں سے سارے loan جو ہیں bank recover کر لے گا اس لیے جب اگر pensioner retirement کے وقت اپنے salary count کی بجائے کسی اور count میں pension لیتا ہے پھر NOC کی ضرورت پیش آئے گی کیوں اس loan کو protect کرنے کے لیے کہ اگر pensioner کی against کوئی loan ہے تو اس کی commutation کی amount سے loan recover کر لیا جائے یا اگر اور loan بھی پیٹا ہے تو جب تک loan recover نہیں ہو جاتا تو pensioner اپنا account change نہیں کر سکتا لیکن onward جب وہ پہلی payment بھی نکل گئی پھر office سے یہ guarantee لیتے ہیں کہ آپ جو بھی اس بندے کے dues ہوں گے وہ اس کے اس count میں بھیجیں گے جس account کے against loan لیا ہوا ہے تو جب loan ہی ختم ہو گیا تو پھر NOC کی ضرور نہیں بچتی بہرحال bank یہ جو کام کرتا ہے NOC لینے والا یہ احتیاط کرتا ہے تا کہ اگر کوئی loan جو ہے pension نے لیا ہوا ہے کسی برانچ سے اب وہ اپنا account change کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پرانے bank سے no objection certificate لے کر آئے تو اس لیے دونوں چیزیں جو ہیں یعنی NOC بھی ہے اور last payment certificate اگر DCS پہ آنا چاہ رہا ہے پرانا pension یا NOC لینا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی کسی قسم کی problem نہیں ہے normally یہ جو NOC والا case ہے یہ کبھی ہمارے اس طرح knowledge میں نہیں آئے ہوتا یہ ہے کہ جب pension account change کرتا ہے تو bank والے کہتے ہیں کہ آپ اپنے محکمے سے ایک certificate لے کر آئیں کہ آپ pension ہیں ان کا pension account کھولا جائے یہ NOC والی بات کبھی آئی نہیں ہے لیکن اگر مانگ بھی لیں تو اس میں کوئی ایسی problem نہیں ہے اپنے پرانے bank کے پاس جائیں اسے کہیں کہ میں کسی وجہ سے account maintain نہیں کر سکتا آپ مجھو NOC دے دیں وہ آپ کو NOC کر دے گا اسی طرح اگر جو account کھولنا ہے تو آپ اپنے محکمے سے ایک letter بنو آ لیں اور جہا کے کسی بھی جگہ پہ جہاں آپ پینشن account کھولنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنا account کھلو آ لیں اس میں کوئی issue نہیں بہرحال یہ تینوں آپ کے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے اس میں امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی کوئی issue ہو تو آپ بلکل don't hesitate to ask any question سوال پوچھیں یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے ہم اسی form پہ یعنی ویڈیو lecture کے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے تاکہ آپ کے ساتھ دوسری لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور اگر آپ نے سوال پوچھا ہے تو آپ چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی نیا lecture اپلوڈ ہو تو اس کی آپ کو information مل سکے بھی 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 موسیقی